اسلام علیکم ناظرین ناظرین بالاخر بھارت نے ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ویزے جاری کر دیئے ہیں ای سی بی کی جانب سے آئی سی سی کو خط کے چند گھنٹے بعد پاکستانی ٹیم کو ویزوں کی منظوری دے دی گئی ہے پاکستان ٹیم کو ویزے روانگی سے 48 گھنٹے سے بھی کم وقت میں دیئے گئے ہیں پاکستان ٹیم براستہ دبائی بھارتی شہر حیدر آباد جائے گی پاکستان ٹیم کی منگل اور بدھ کی رات کو روانگی تیہ ہے ہم خود کو فائنل میں دیکھ رہے ہیں ہارس روف پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر ہارس روف نے کہا ہے کہ سیمی فائنلسٹ کا تو پتہ نہیں ہم خود کو فائنل میں دیکھ رہے ہیں لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ہارس روف کا کہنا تھا کہ ورلڈ کپ میں پاکستان کی نمائندگی کرنا اعزاز ہے کنڈیشنز سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ورلڈ کپ میں ایشین کنڈیشنز ہے فرق نہیں پڑے گا نسیم شاہ کی غیر موجودگی سے متعلق سوال پاسٹ بولر کا کہنا تھا کہ نسیم شاہ کی نہ ہونے سے فرق تو پڑے گا نسیم شاہ نہیں ہے لیکن جو دوسرے بولرز ہیں وہ بھی اچھے ہیں ہارس روف کا کہنا تھا کہ کیل میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے ہمارے بولرز نے ہمیشہ پرفارم کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بولرز بڑے میچز میں اچھا نہیں کر پاتے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی انفرادی گول نہیں پہلے ٹیم کا سوچنا ہے بعد میں اپنا میچ میں پلان سے متعلق ہارس روف کا کہنا تھا کہ بھارت جا کر دیکھیں گے کہ کنڈیشنز کیسی ہیں پھر پلان بنائیں گے حسن علی کی ٹیم میں شمولیت سے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ حسن کا کم بیک ہے امید ہے وہ اچھا پرفارم کریں گے جب ان سے ٹیم کے فائنل فور تک پہنچنے سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ سیمی فائنلسٹ کا تو پتہ نہیں ہم خود کو فائنل میں دیکھ رہے ہیں ایک اور سوال کے جواب میں ہارس روف کا کہنا تھا کہ ویرات کولی کو آؤٹ کر پایا تو ٹھیک ہے نہ بھی کر پایا تو بھی ٹھیک ہے